موسیقی 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 ماشاءاللہ سے تقریباً سات آٹھ کے قریب جو ہیں وہ ورائیٹیز مان گئی ہیں جی ویوز ماشاءاللہ انہوں نے ایک سال کا عرصہ جو ہے وہ انہوں نے لگایا اور اس کے اندر جو ہیں وہ یہ بڑی خوبصورت جو ہیں وہ آپ کو ویڈیو کے اندر جو ہیں وہ مکمل ورائیٹیز دکھائی بھی جائیں گی آپ دوست جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں سلمان بھائی ایک اور بال بتائیں کہ آپ کو ایک سال کا عرصہ ہوا ہے ایک سال پہلے آپ نے بچے لیے تھے یا بڑے پیس خریدے تھے ماشاءاللہ اسے ویوز انہوں نے بچے خریدے تھے ایک سال میں بچوں سے کوئی ارننگ بھی کیا یا ابھی صرف وہ دیکھ رہے ہیں ارننگ تھوڑی سی ہوئی ہے بھائی باقی بھی ماشاءاللہ چل رہا ہے آگے سلسلہ کیسا رہا بچوں کا نظام اب تک بچوں کا نظام ماشاءاللہ ٹھیک رہا ہے ہمارے جو دیکھنے والے ویوز ہیں ان کو کیا بتائیں گے کہ انہیں بریڈر خریدنے چاہیئے بچے خریدنے چاہیئے میرا خیال ہے بچے خریدنے چاہیئے ایک تو ان کا خرچہ کم ہے اور دوسرا وہ جو بریڈر ہیں وہ مہنگے بھی ہیں صحیح مہنگے ہیں بریڈر اس وجہ سے تو اب بھی آپ کے پاس زیادہ تر دوست ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بچے جو ہیں بہت زیادہ ایکسپائری بھی اس میں ہو جاتی ہے آپ کو ایسا ایشو فیس کرنا پڑا ہے بہت کم عظیم بھائی بہت کم آیا اس میں جبکہ بہت سارے دوستوں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ایکسپائری فیس کرنا پڑتی ہیں تو آپ نے ایسی کون سی خصوصی چیز کی جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ ایکسپائری فیس نہیں کرنی پڑی بچے جو ہیں میرے سے الحمدللہ وہ کچھ ہی ایکسپائر ہوئے ہیں زیادہ نہیں ایکسپائر ہے میرا بچوں میں تجربہ کافی ٹھیک تھاک رہا ہے ٹھیک تھاک رہنے کی جو مین وجہ تھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ کون سی غلطی کرتے ہیں بروڈنگ میں غلطی ہوتی ہے میرا خیال ہے صحیح بروڈنگ میں آپ نے ٹمپریچر جو ہے وہ چوزوں کو کتنا دیے رکھا جو پہلے ہفتے تھا وہ 35 سے 32 کے درمیان اور اس کے ہر ہفتے بعد پھر وہ 5 ڈگری کم کرتے رہے ہیں صحیح تو ماشاءاللہ سے یہ سارے برڈ جو ابھی آپ کے پاس موجود ہیں بریڈنگ کر رہے ہیں صرف ایک آفٹر لوگ کا میل ہے جو ابھی ریسنڈلی شیپمنٹ میں سے خرید ہے ہم نے یہ ماشاءاللہ رنگ برڈ کا ہے کون سے رنگ کا میل آئی ہے یہ 21 کے رنگ کا ماشاءاللہ 21 کے رنگ کا میل ہے تو اس وقت اگر مارکیٹ پرائس پوچھیں آپ نے جو 21 کے رنگ کا میل لیا کچھ دوست خریدنا چاہتے ہوں تو کتنی پرائس میں خرید لینا چاہیے آپ کے مطابق یہ رانہ موظم صاحب کی شیپمنٹ سے خرید ہے رومانیا کا جو چیمپر تھا رومانیا کا چیمپین بریڈر تھا اس کی بریڈ ہے یہ تو یہ ہم نے چالیس ہزار روپے قریب خرید ہے صحیح چالیس ہزار روپے کا آپ نے یہ خرید ہے تو جو اس کے ساتھ مرگیاں ہیں وہ چوزے پالیں ہیں ہاں جی وہ چوزے پالیں ہیں ماشاءاللہ ویوز آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس جو اس ٹیم مرگیاں ہیں آسٹرلوب کی بڑی خوبصورت جو ہیں وہ مرگیاں جو ہیں وہ ان کے پاس تیار ہوئی ہیں تو اگر ہم بات کریں جو سلکی آپ کے پاس موجود ہیں ان کی اس وقت ایکزیکٹ ایج کتنی ہو چکی ہوئی ہے ان کی ازیم بھائی سات ماہ ہے سات ماہ اس نے بریڈنگ سٹارٹ کر دیا آپ کے پاس ہاں جی ایگ لینگ کر رہی ہیں فیمیل میرے پاس چوزے چوزے بھی نکلے ہیں یا بھی نہیں ان کے انڈے لگائے ہوئے ہیں انشاءاللہ نکل آئے ہیں تھوڑی دنے تک یہ بھی آپ نے چوزے ہی جو ہیں وہ خریدے تھے یہ بھی چوزے ہی خریدے ہیں نہیں بھائیہ ماشاءاللہ سے تو یہ بھی بوز آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بڑی خوبصورت بریڈ جو ہے وہ ان کے پاس سلکیز کی تیار ہوئی ہے اور میرے یہاں پہ آیا ہوں میں تو سب سے خوبصورت ایک تو مجھے یہاں پہ سلکی لگے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایک اور ورائٹی جو ہے وہ تھوڑا ساگے بڑھ کے دکھاتے ہیں کوش آمو جو کہ ان کے پاس یہاں پہ سب سے زیادہ ان کے فارم کی جو ہے میرا سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک مرلا جو یہاں پہ جگہ ہے اس کی سب سے بڑی خوبصورتی جو ہے وہ ان کے پاس جو کوش آمو جو مجود ہیں اللہ تعالی ان کو نظرے بس سے بچائے بڑھتے آگے دوسرا ہمیں یہ بتائیں کہ ابھی آپ کے پاس سوسیکس کی ورائیٹی بھی مجود ہے سوسیکس کی ورائیٹی آئی تنگ جو ہے وہ آپ نے سب سے پہلے پرچیز کی تھی جی سب سے پہلے جو میرا یہ تجربہ تھا جو سوسیکس پہ ہی ہوا تھا سوسیکس کی بریڈنگ کہتے ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں آپ نے بھی ایسا ہی پایا اس کو ہاں جی یہ بہت زیادہ مطلب انڈے دیتی ہے اور یہ کافی اچھا ہے اس کا ریسپونس جو ہے نا کافی اچھا ہے اس وقت کیا سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے سمجھ رہے ہیں کہ سوسیکس کی مارکٹ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آسٹر لوب جو کمرشل کے ساتھ ہوا کافی زیادہ ڈاؤن ہوگی سوسیکس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے آپ نے کوئی مارکٹنگ اس دنوں دیکھی ہے میں نے عظیم بھئی پچھلے دنوں ہی سیل کی ہیں تو اچھا ہے ابھی تک تو ٹھیک جا رہی ہے سوسیکس کی جو رسپونسنگ ہے ابھی تک آپ کے مطابق سیل پر چیز جو ہے وہ ٹھیک چل رہی ہے ہاں جی ماشاءاللہ سے اچھا ہمیں ایک اور بات بتائیں آپ کے پاس اس کے علاوہ سیمانی کا ایک پیر جو ہے یہ موجود ہے تو یہ صرف ایک پیر ہی تھا آپ کے پاس یہ ایک پیر ہی عظیم بھئی اس کی فیمل ہم ڈونٹے تھے جس کیوں میں اچھی کوالٹی میں نہیں ملی ہے تو ہم یہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں اگر کوئی ویور لینا چاہے تو ہم سیل کرتے ہیں یعنی اس میں آپ کو کوئی فیمل اچھی نہیں مل رہی ہیں برڈ آپ نے کیونکہ رنگ برڈز بھی خریدے ہیں تو رنگ برڈز میں بھی کوئی خریدنا چاہ رہے ہیں یا بس اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں بس یہ سیل ہی کرنا چاہ رہے ہیں صحیح ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ویورز ان کے پاس سیمانی کا ایک پیر موجود ہے اگر آپ کو وہ چاہیے تو آپ ان کا کانٹیک نمبر جو ہے وہ سکرین پر مل رہا ہے اس پر رابطہ کر کے ان سے یہ پرچیس کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور بریڈ جو ان کے پاس کوش آمو کی موجود ہے جناب یہ بتائیں کہ کوش آمو کے کتنے برڈز آپ کے پاس موجود ہیں دو میل ہیں اور تین شیمیل ان کی عمر کتنی ہو گئی ان کی عمر تقریباً سات ماہ ہے یہ تو ایک ایسی فینسی بریڈہ ہے جس کو ہر ایک کے لئے سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو آپ نے اس کو کیسے سنبھالنا اتنا عرصہ یہ الحمدللہ ہم نے جتنی بھی بریڈہ ساروں کے چک سے لیے تھے ساروں کے چک سے ہمارے پاس چلے ہیں تو یہ بھی کافی اچھا اس نے ریسپونس دیا ہے ایگلنگ کر رہی ہیں فیمیل بھی کافی اچھا مطلب ریسپونس میں ریس کا اور یہ پانچ ہی لیے تھے اور الحمدللہ پانچ کے پانچ ہی بچے ہیں ماشاءاللہ سے یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ پانچ کے پانچ آپ کے پیزے ہیں وہ اس ایج تک پہنچے ہیں اور بریڈنگ بھی آپ کے پاس انہوں نے سٹارٹ کی ان کے ویورز آپ چکس بھی دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ جتنے بھی آپ کے پاس آپ کے فارم پہ برڈز ہیں کون کون سی ویکسین جو ہے وہ ان کی کرتے ہیں انڈی آئی بی کرتے ہیں اور انڈی لسوٹا کرتے ہیں انڈی آئی بی اور انڈی لسوٹا تو کتنے عرصے کے بعد یہ کی جاتی ہے یہ دو ماہ بعد ماہ کرتا ہوں ہر دو ماہ کے بعد جب سے آپ اگر آپ چوزہ کوئی خریدتے ہیں مطلب فرض کریں آپ ون ڈے کا خریدتے ہیں یا فائیو ڈے اولڈ خریدتے ہیں تو اس چوزے کو کون سی کرتے ہیں اس کو انڈی آئی بی انڈی آئی بی پھر اس کے بعد دو ماہ کے بعد کی جاتی ہے یا پندرہ بیس دن کے فرق کے بعد بھی آپ نے کوئی کی پندرہ دن کے بعد کرتے ہیں انڈی لسوٹا اس کے بعد پھر دو ماہ کا کورس رکھتے ہیں پھر ہر دو ماہ کے بعد چاہے بڑا آجے چاہے چھوٹا جی دو ماہ کا کورس کرتے ہیں جی ویوز آپ کو اگر ویکسین کے والے سے بھی ان سے کسی قسم کی ڈیٹیل چاہیے کہ کون سی یہ ویکسین جو ہے وہ بیسکلی یوز کر رہے ہیں وہ بھی آپ جو ہیں ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ایک اور جو ان کے کامیابی کا جو راز ہے وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا ڈس انفیکشن کا نظام جو ہے وہ بہت خوبصورت بنایا ہوا ہے ان کی جگہ چھوٹی تھی لیکن انہوں نے جو ہے وہ پراپر ڈس انفیکٹ جو ہے انفیکٹر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اور باہر سے اگر کوئی بھی وزیٹر آتا ہے تو اس کو پہلے یہ ڈس انفیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اپنے فارم میں اندر انٹر آنے کی اجازت دیتے ہیں جس وجہ سے بھی ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ حاصل ہوا ہے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ابھی آپ کے پاس چکس کون کون سے اویلیبل ہیں ابھی یہ دین بھائی کوئی نہیں اویلیبل تو انشاءاللہ یہ سٹارٹر ہے فیمیل آپ کو جس طرح بتایا ہم نے بچے پالے ہیں تو یہ اب ایگ لینگ پہ آ رہی ہیں ساری مطلب آ گئی ہیں تو ان کے انڈے اب لگائے ہوئے ہیں ہیچ کے لیے تو انشاءاللہ جیسے ہی نکلیں گے تو آپ سے رابطہ کریں گے جی ویورز ابھی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً اگست کا جو ہے وہ مہینہ چل رہا ہے تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ کافی زیادہ پرابلمز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ان دنوں میں ابھی بریڈنگ جو ہے وہ سیٹ اپ سٹارٹ نہیں کیا جاتا بریڈنگ سیزن جو ہے وہ تقریباً پندہ بیس دن بعد جو ہے وہ آپ کو ہر قسم کی جو ہے وہ ان کے پاس سے بریڈ جو ہے وہ اویلیبل ہو جائے گی تو ابھی یہ جو آپ کے پاس چوزے موجود ہیں یہ کون سی بریڈ کے پڑے ہوئے ہیں جو یہ کوشامو کے ہیں اور ایام سیمانی کے نکلے ہیں یہ جو تھوڑے سے بڑے تقریباً ایک منت کی عمر کے ہیں یہ کون سے ہیں یہ آسٹر لاب ہے کمرشل اور سوسیکس کے ہیں ہریٹیج کے آسٹر لاب کمرشل کو آپ نے کس بیس کے اوپر اتنی ماشاءاللہ سے خوبصورت مرگیاں آپ کے فارم کے تھی اس کو کس بیس کے اوپر آپ نے چن لیا یہ حضیم بھائی میرا بھائی ہے چھوٹا اس نے رکھی ہے انڈوں کے لیے انڈوں کے لیے جو ہے وہ ان کو چوز کیا تو ابھی تک جو ہے وہ آپ مجھے بتا رہے تھے حضیم بھائی میرے فارم پر سب سے زیادہ خرچہ ہی نہیں پہ ہو رہا ہے ہاں جی ان پہ بہت خرچہ ہو رہا ہے کیا چیز ان کے خرچے میں سب سے زیادہ ہے دانہ بہت زیادہ کھاتے ہیں دوسرے بڑی کی نسبت ہے ویسٹ بھی بہت کرتے ہیں اور دانہ کھاتے بھی زیادہ ہیں ان کو کونسی فیڈ استعمال کر رہے ہیں ان کو ابھی چودہ پی ایس کر رہے ہیں اور بیچ میں باجرہ اور گندم کا دلیا اس کو مکس کر کے دے رہے ہیں صحیح بھی بچ تو ان کو سیل کرنے کا ارادہ نہیں اس میں سے سوسیکس سیل کے لیے دوسرے آسٹلوب ابھی نہیں آسٹلوب ابھی نہیں ہے انڈے کھائیں گے کہ مرگیوں کوئی کھلانے ہیں ان کے انڈے ہم بھی کھائیں گے اور مرگیاں بھی کھائیں گے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو گیا اس میں آپ کو پتہ ہے کہ فینسی مرگیوں کو بہت زیادہ انڈے بھی کھلانے پڑتے ہیں اچھا یہ آپ کے پاس جو سلور سی برائیڈ کی ایک ورائیٹی جو ہے غالباً میں مس کر گیا اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ آپ نے رنگ برڈ کے چکس خریدے تھے یہاں لوکل برڈ کی ہیں کیونکہ بہت خوبصوری ورائیٹی ہے یہ آپ کے پاس یہ رنگ برڈ کے چکس ہم نے خریدے تھے عزیم بھائی ماشاءاللہ سی بیوز آپ ان کی جو ہے وہ پرابر لیسنگ جو ہے وہ ایچ اینڈ ایوری تینگ چیک کر سکتے ہیں ہمیں اپنا سب سے جو امپورٹنٹ بات جو ہے وہ میں آخر پر کرنا چاہوں گا کہ اپنا وہ چیز بتائیں جس نے آپ کو جو ہے وہ اس کام میں کوئی ایسا سبق بتائیں جو ہمارے نہیں آنے والے دوستوں کو سیکھنا چاہیے عزیم بھائی میں خود دیکھ ویٹنری اسسٹنٹ ہوں میں نے اس کا ڈبلومہ کیا ہوا ہے ویٹنری کا اور میں شروع سے چوک تھا اس سے پہلے میں نے پرندے رکھے تھے پرندوں نے میرا کافی نقصان کیا اور اب میں مرگیوں کی طرف آگئے ہوں مرگیوں کی طرف آگئے ہیں آپ تو آپ نے اس بزنس کو کیسا پایا اگر کوئی دوست اس کام میں آنا چاہے تو اس کو آنا چاہیے یا سکپ کر دینا چاہیے آنا چاہیے میرا خیال ہے ایک بار ٹرائی ضرور کرنی چاہیے چیز جو ہے وہ آپ ٹرائی ٹرائی اگین کریں کبھی نہ کبھی تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے آن جی شروع شروع میں کافی مشکلات آئی ہیں جس کی وجہ سے میں بھی پیچھے ہٹ گیا تھا لیکن پھر والی صاحب نے بھی اوصلہ دیا کہ کاروبار ہے اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے تو پھر والی صاحب کی نصیت پہ ہم چلتے ہیں یہ تو آپ خالی مرگیوں کے کام میں نہیں کسی بھی کاروبار کو ویورز آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو کاروبار میں جو ہے وہ نفع نقصان اس کا حصہ ہے کبھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہو جاتا ہے اور کئی دنوں میں آپ کو جو ہے وہ اس کام میں نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے ماشاءاللہ سے ویورز ان کے پاس جو ہے وہ جتنے بھی برڈز تیار ہوئے ہیں بہت خوبصورت کالیٹی کے اندر تیار ہوئے ہیں تو سلمان بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جتنے بھی کیونکہ آپ نے سارے کے سارے برڈ جو ہیں وہ چکس آپ نے بتایا بائی کی ہیں تو یہ سارے چکس آپ نے کہاں سے بائی کیے تھے عظیم بھائی ہم نے فرینڈ فینسی سے یہ بائی کیے ہیں سارے ماشاءاللہ ویورز وہی چینل جس پہ آپ ابھی موجود ہیں اسی چینل کے تھروں انہوں نے یہ تمام کے تمام جو چوزے تھے یہ خریدے تھے ان کو پرسنلی میں جو ہے قریبا انہوں نے ایک سال کا عرصہ بتایا اس ایک سال کے عرصے کے اندر جو ہے وہ میں ان کو جانتا ہوں تو آپ کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعلق کیسا رہا بہت اچھا رہا ہے ہمارا تعلق آپ سے تو آپ سے ڈیمانڈ کی تھی کوش آمو کی جو آپ نے پوری نہیں کی دوبارہ یقین کریں دوبارہ میں خود دونٹا رہا ہوں لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں یہاں سے خود پرچیز کرنے کے قابل ہو گئے ہوں چلیں ٹھیک ہے ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ جب چک نکلیں گے ہم آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیں ہمیں دے دیا کریں گے دے دیں گے انشاءاللہ جی ویوز آپ کو گرچائی ہو تو آپ فینڈ فینڈس اسے بھی کانٹریکٹ کر سکتے ہیں ان سے بھی کانٹریکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جو ہیں یہ تمام ورائٹیز کے چکس جو ہیں وہ انشاءاللہ مل جائیں گے چکس بھی مل جائیں گے اور کوشش زیادہ ہوتی ہے ہماری اپنی جو پرسنل ہے کہ آپ کو بڑے پیس جو ہیں وہ پروائیڈ کیے جائیں تو آپ بڑے پیس کے لیے جو ہے وہ زیادہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں چکس کے لیے آپ بھائی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو سلمان بھائی ایک اور اپنی پرسنل آپ کے فارم کے اوپر تقریباً ساتھ آٹھ ورائٹیز موجود ہیں سب سے پسندیدہ ورائٹی آپ کی کونسی کوش آمو ہے عظیم بھائی اس میں اتنا خوبصورت کیا ہے بس وہ ایسی چھوڑے چھوڑے سے اور بڑے خوبصورت لگتے ہیں وہ فائٹر سا برڈ ہے اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ علیہ دہ علیہ دہ رکھیں یہ آپس میں نہیں رہ سکتے دونوں میں کوش آمو اس سے پہلے دیکھے تھے نہیں عظیم بھائی پہلی دفعہ رکھے اور پہلی دفعہ دیکھے تھے آپ نے یہ ایڈ لگایا تھا آپ نے چینل پہ اور اسی ٹائم میں نے پانچ منٹ بار آپ سے خرید دیا تھا ماشاءاللہ سے میرے پاس یہ چکس موجود تھے بیس سے پچیس دن کے بیس سے پچیس دن کے چکس کو انہوں نے پورے پانچ چکس انہوں نے لیے اور پانچ کے پانچ کو بڑی خوبصورت ابھی آپ ان کے سٹینڈنگ چیک کریں گے ماشاءاللہ سے شامو کے دونوں میل بڑی خوبصورت سٹینڈنگ کے اندر وہ کھڑے ہوتے ہیں جو بیسیکلی کے آپ دوست دیکھتے ہیں کہ شاموز کی جو ہے وہ سٹینڈنگ ہے اس سے پہلے آج کل زیادہ دور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بڑے شامو کو پسند کر رہے ہیں لیکن جو پیور وائٹ کے اندر بڑے شامو جو ہیں وہ ملنا تو بہت مشکل بات ہے لیکن جو کو شامو اس ٹائم میرے خیال کے مطابق جو دہور کے اندر ہی ہیں پورے پاکستان کے اندر بہت خوبصورت کوالٹی میں اور یہ میں بات ضرور مینشن کر رہا ہوں گا کہ ویڈاؤٹ رنگ برڈز نہیں ہیں یہ لوکل برڈز ہیں پاکستان کے تیار کردہ ہیں تو یہ بھائی نے جو ہیں وہ بہت زیادہ محنت کی ہے ان کو تیار کرنے کے اوپر اور ان کی جو ڈس انفیکشن کا نظام ہے ان کے جو ساری ان کے ویکسینیشن کرنے کا نظام ہے اور ان کی جو پروپر ان کو فیڈنگ کروانے کا دانہ پانی کرنے کا جو ٹائم ہے ان کا وہ ساری چیزیں ان کی محنت میں جو ہے وہ کاؤنٹ کرنی ہوگی فرینڈ فینسی اینس بیسیکلی ایک سال سے ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں بھی تھا تو اس کے بعد ابھی ہم نے کیونکہ ان کے پاس بریڈر تیار ہو گئے ان کو مارکیٹ میں جو ہے وہ ہم نے آپ دوستوں کے لیے پیش کرنا تھا اگر آپ بھی اپنے فارم کی جو ہے وہ کسی قسم کی مارکیٹنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ فرینڈ فینسی اینس کے دونوں نمبر آپ کو سکرین پر مل رہے ہیں آپ ان پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے فارم کی جو ہے وہ مارکیٹنگ بھی کروا سکتے ہیں تو ان کو مارکیٹ میں بیسیکلی ہم نے انٹریڈیوز کیا ہے بہت خوبصورت مرائیٹیز انہوں نے ایک مرلا جگہ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ اس چھاتے کے اوپر موجود ہے تو سلمان بھائی اس جگہ پر آپ کو پرابلم نہیں فیس کرنی پڑتی کہ بہت چھوٹی جگہ ہے برز آپ کے پاس جو ہیں وہ زیادہ ہیں نہیں دیم بھائی شروع شروع میں کرنی پڑی تھی لیکن اب ہم نے باہر بھی جگہ خرید رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ تھوڑے دنوں دکھنا سیٹ اپ ادھر شفٹ کر لیں گے جی ووز ماشاءاللہ سے کیونکہ یہ جگہ جو ہے وہ کم ہے میرے حساب سے جب میں آیا تھا میں نے اس سے پہلے یہ تین جگہ پہ انہوں نے برز رکھے تھے لیکن یہ میرا خیال ہے اب تیسری جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے یہ بریڈنگ سیٹ اپ جو ہے وہ اپنا اجسٹ کیا ہے پہلے بھی چھتوں پہ تھا لیکن یہ چھت پہ جو ہے وہ زیادہ اچھا بہتر نظام تھا تو ملتے ہیں آپ سب دوستوں کو نیکس کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے دوست کو اجازت دیجئے اللہ نکے بان